70 سال بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے اس ایک کام پر کہ انہوں نے ہندو کے منٹی یعنی کہ ہمارے شیوالت اجازنگ مندر کو انہا صرف اوپن کیا بلکہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا اس لیے دیکھ کر ہمیں آج بہت ہوشی ہوئی کہ ہم لوگ اپنے تمام مذہبی رسومات یہاں پر ادا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں عبادت کر سکتے ہیں اور ہم لوگ یہاں بالکل آزادی سے مکمل پروٹیکشن کے اندر یہاں پر عبادت کر رہے ہیں تو اس بات پر ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو ایک نوی ویڈیو آنا میں اورنگ زیبے ایک تاڑی خدمت حاضر تھے ایسورے میں موجود ہے گا سیالکوٹ شہر دویچ تیہ میرے سامنے آگیا ہے شیوالا تیجہ سنگھ ٹیمپل سیالکوٹ بلکل وسط دویچ واقع ہے جیڑا کے کیا جاندہ ہے کہ ایک ہزار سال پرانا مندی رہ گیا اور پورا اس علاقے دا سب تو قدیمی مندر جیدے تزین و رائش اور او دی رینوویشن دا کام جاری ہے گیا اے انیس سو سنتالی تو ٹیمپل بلکل کلوز سی بند پیاز سی اور پھر جیدوں انیس سو بانوے دویچ یودیہ دیچ بابری مسجد دویچ جیڑا ناو حملہ کیتا گیا ہندوان دی طرف تو جذباتی مسلمانوں نے اینا جننے بھی ٹیمپل ہے انہوں نے بھی حملے کی تے جزوی طورت ایس ٹیمپل بھی نقصان پہنچیا اس تو بعد پھر دو سال پہلے سابقہ حکومت جیڑی پاکستان دی اسی عمران خان دی انہیں ایٹ ٹیمپل نو کھولندہ حکم جاری کیتا سی انیس سو سنتالی تو باندھ جیڑا ٹیمپل سی ہے شیوالا تیجہ سنگ مندر سیالکوٹ انہوں نے کھولندہ حکمات جاری کیتے ٹیمپل جیڑا ہندو کمیونٹی آف پاکستان دی جیڑی او دے حوالے کار دیتا گیا لیکن اے ہونے دا تازین و رائشہ لے بھی جاری ہے اے دی افتتاحی جیڑی انیگورل اے دے تختیوں لگیئے اے دے ہندی بھی لکھیئے اردو بھی لکھیئے انگلش بھی لکھیئے اے بلکل جناب سیالکوٹ شہر دے ویچام مندر واقع ہے اے دا مین دروازہ جیڑھوں دی ہندو کمیونٹی دے لوگ اندر داخل ہوندے نے اے انہوں نے ہندی دے پتہ نہیں کیا لکھیئے اے توسری طرح پڑھ کے داستے نا اے جناب آج میں سپیشل تاہو دے سیالکوٹ دے ہمیں مندر دکھا رہے ہیں اے جی بہت خوبصورت ویو تُوش دیکھ سکتے ہو اے دے چاروں طرف بھاگ لگ گئے نے میں تھوڑا دے تانوں اندروں بخال ہوندو پہلے اے بخال دے نا کہ اے دا جڑے لوکیشن ہے گئی ہے باہر بڑے خوبصورت گرین ری ہے گئی ہے اور اے تھے لوگ کی آکے مختلف طرح اندر لوگ آکے اے تھے واک کر دے نے اے مندر دے چاروں طرف جڑا نے ایک گارڈن ہے گیا اور اے تھے بچیاں نوں لے کے آکے اے تھے ایک سائٹ جھولے لگ گئے نے اور اے تھے پھر خوب انجوائے کر دے نے یہ جی شیوالہ تیجہ سنگھ ٹیمپل سیالکوٹ ایک ہزار سال پرانا ہے ٹیمپل ہے جو نائنٹین فورٹی سیون سے بند تھا اور ابھی اس کو اوپن کر کے اوپن تو آرہی دو سال پہلے کر دیا گیا تھا لیکن ابھی اس کو جو رینویٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو رینویشن کے لیے پھٹے وغیرہ اور گو باندی جا چکی ہے اور ہندو کمیونٹی کافی پر جوش ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں کہ پاکستان میں تقریبا نوے لاکھے قریب لوگ جو ہے نا ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے یعنی کہ ہندو جو پاکستان میں ہیں وہ نوے لاکھے قریب رہ رہے ہیں لیکن مجاریٹی جو ہے نا وہ صوبہ سندھ میں ہے سندھ کے علاقوں میں زیادہ ہندووں کی تعداد ہے سیالکوٹ میں بھی ہیں اور یہ جو مندر ہے اس کا کنٹرول جو سیالکوٹ کی ہندو کمیونٹی ہے ان کے سپور دارے کیا جا چکا ہے یہ کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کے اندر ہی میں نہیں ابھی جا سکتا کیونکہ یہ ابھی فیلاب ورشپ کے لئے بھی باند ہے کیونکہ ابھی چھ ماہ اور لگیں گے تاکہ اس کو مکمل دور پر خوبصورت بنایا جائے اس کی جو اریجنل اس کا خوصن ہے اس کو اس سے نکھار پیدا کیا جا سکے تو ایویکیو ٹرس پروپیٹی بورڈ جو ہے نا وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے اس کی نگرانی میں سارا کام جو ہے نا جا رہی ہے یہ جی یہاں کے پندر صاحب ہیں بہت ینگ بوٹیاں کو پانی لارے ہیں اے بلکو لے دے کھول ٹیمپل او دے دے گو لگی ہے اچھا دیکھو جناب چھوٹی ایٹ تا کام گیا ہے بہت پرانا مندر چھوٹی اٹنا اے دا برامدہ بنیا ہے اے اتے خوبصور نقشنگاری اگر ادھر کنسٹرکشن نا ہو رہی نہیں میں تنو اندر دے بھی ویو حال دا لیکن فیل حال میں باہر ہی کھڑا ہو کے اور پندر صاحب دے اجازت دے نال اے میں تا نو دکھا رہے ہیں میں خصوصی مناظر یہ اگر جن مندر سردار سردار تیجہ سنگھ سیالکھوٹ اے جناب چیک کروں اے اے اردو دے جلیک ہے شیوالا تیجہ سنگھ اے دل کو جڑے دینا تزین و رائش آرے دی اصل خوبصور تی واپس لے آنواستے کام جاری ہے اے مندر تے نال اک پار کے دوسری سائٹ تے ایک سکول ہے گیا بچیاں دے سکول ہے گورنمنٹ ایم سی گرلز سکول سے آلکوٹ ہے گیا موری گیٹ ان کیا جاندہ اے 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 بلکل نال بارک تے او او تے ٹیمپل نظر آرہی ہے جیدیہ تسی گھوما دیکھ سکتی ہو اے جناب دیکھو تسی چھوٹی اٹھ دے نال کافی خوبصورتی دے نال اے ٹیمپل بنایا گیا ہے جنہوں اے رنگ بھی کیتا جا رہی ہے کیونکہ اے اے دی جگر پرانی تسی شیف دیکھو تے بلکل کالا ہو چکیا سی لک آفٹر نا ہون دی وجہنا لیکن اے ہون انہوں ہندو کمیونٹی دے تاوننا بلکل بحال کر کے تے اس کابل لے آیا جا رہا کہ تے ٹورسٹویان اور ہندو کمیونٹی دے لوگ کے لینوں بھی آکے انہوں دیکھنا اے جناب خصوصی تو ہوتے تا انہوں پتا ہے کہ میں ہمیشہ تا انہوں اچھی اچھی اور امن بائی چارت کے ویڈیو بخالنا اچھے اچھے کمنٹ کریا کرو تاکہ ادھنا حوصلہ وزائی ہون دی ہے تے اے بنا جنابے دی اوپننگ تختی لگی ہے مین دروازے دے باہر تے ایتھوم مندر او دی جڑی ہے نا او حدود شروع ہو جان دی ہے تے اے جناب اے میں نیکس ویڈیو بناوں گا جی تو کمپلیٹ ہو جگہ فیتان مندر دی پوری سیر کراوانگا اے جی باہر والا دروازہ جڑا پارک تو باہر جان وازتے ہوئے تے ایتھوم دی ہی لوگ اندر آن دے نے اے بلکل اس تو پر ہاں پھر رہائشی ہیں باہر تا نے اے آئیتھے میرے بلکل بیک سائٹ تے ٹیمپل ہے گیا اے جناب داخلی راستہ دوسرا گیٹ ہے گیا جڑا میں انہوں پہلے دکھایا اور گیٹ ہے تے اے دوسرا گیٹ ہے تے سامنے ٹیمپل دی بیلڈنگ اور فیملیز یہ تھے چل دے پھر دے نظر آ رہی ہیں اے دیکھو نا ٹیمپل دے نال جڑا پارکے ہوتے بچے ہالی بھوڑے لائے نے اور یہ تے آگے تے اپنا ٹائم گزارتے نے او خاک ہندو کمیونٹی دے لوگ نے یا مسلم نے کس سے واضح کوئی پبندی نہیں آگی اور ایس پارک دے نال ہی چھوٹا جا بلکل درمیان دے بیچے چار دواری کارکے تے مندر دی جڑی ہے یہ آہات ہے انہوں سیف کیتے اے جناب مندر کسے دور دا بنیا آج بھی موجود ہے تے انہوں نے دیکھوان ہندو کمیونٹی کار رہی ہے جڑی کے نہائیت خوشنے کے ایک تاریخی مندر جڑا گیا پتہ نہیں ہونا دی کنے کنے فور فادرز نے بھی نہیں بھی مطلب ہے خوش تو پہلے دا بنیا ہے تے او آج نمک جڑی جنریشن ہے ہندو کمیونٹی ہوئے تھے اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں اور اے ترقیاتی کام تزوین و رائشتہ جڑا کام جا رہی ہے اس تو بعد مکمل تا اور تے پھرے ہر ایک واستے کھول دیتا جائے گا دیکھیں نا کنے خوبصورت پودے لگے نے اور یہ تھے بینچز بنے نے پلے گراؤنڈز ہے وہاں ایریا ہے رائٹ سائٹ تھے بلکل یہ چاروں طرف پار کے ایسے ٹیمپل تھے چاروں طرف خوبصورت پار کے جیدے واستے مالی یہ تھے موجود تاکہ خوبصورتی تھے کمی نہ آئے اور ایک جڑی مذہبی رسومات اداکن والی جگہ ہے اوہ دی حفاظت بھی کیتی جا سکے اے جناب تجھ چیک کرو دوستو میرا پیغام ہمیشہ امندہ ہوندہ ہے کہ کسی دیمی عبادت کا وہ نہیں چھیڑنا چاہیدہ تو ہمیشہ مل جل کے رہنا چاہیدہ تاکہ نفر تندویج کچھ نہیں پیا ٹھیک ہے نا آج جو کچھ لوگ شیطان ایسے نے جیڑے دشمنیاں پا رہے ہیں اور آپ پر دے سیر جوڑن دے بجائے نفر تاں پا رہے ہیں لیکن میرا پیغام ہمی نسل ہو کہ کوشن یہ نہ کما دے گا انیس سنتاری دے جیڑی کٹ ورڈ ہوئی گا تو سبق سکھنا چاہیدہ اور ایک دوسرے دے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیدہ او خواہ سیاستدان نے او خواہ حکومتہ نے یا او چینلز نے ٹی وی چینل نے جنہ دے چھے زہر اگلیا جاندہ ہے پوزیٹیو سوچنا چاہیدہ ہے ہر ایک نو ہر تر اندے بندیاں نو پوزیٹیو سوچنا چاہیدہ ہے تے ایسے آئے دے ویڈیو امیدتان اچھی لگی ہوئے گی اور ام زیبن اجازت دے راب راکھا